مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ہوکی ٹیم جیپین کے خلاف انشاءاللہ تعالی بہت ایزی جیتے گی اور یہ ہے کہ آگے انڈیا کے ساتھ جو بھی انڈیا یا ملیشیا کے ساتھ جو بینر ٹیم ہوگی ان کے ساتھ کھیلے گی اور یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کمی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان گولڈ میڈل لے کر آئے گا ہوکی میں اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ہوکی کی ریوائیول جو ہے ان پلیئرز کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالی ایشن گیمز میں گولڈ میڈل پاکستان کا انشاءاللہ انتظار کر رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پوری قوم کو یہ آ کر خوش خبری دیں گے گولڈ میڈل کی انشاءاللہ تو پاکستان کی ٹیم جو ہے نا وہ ایک اچھی پرفارمنس دے سکتی ہے تو میں جو ہے نا اس وقت پاکستان ہوکی فیڈریشن کو اور پورے ملک کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعاوں میں پاکستان ٹیم کو یاد رکھیں کہ پاکستان ٹیم جو یہ پرفارمنس دے رہی ہے اس کا پورا جو مینت ہے وہ ایک شروع سے چلی ہے جو کہ پاکستان ہوکی فیڈریشن کی کاویشوں کا نتیجہ ہے جس میں ریوائیول آف پاکستان ہوکی کا پاکستان ہوکی فیڈریشن نے جو موٹو رکھا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل ٹیمز کو بھی لے کے آئے یہاں پر اور اب انٹرنیشنلی ٹورنمن بھی آ رہا ہے سپٹیمبر میں تو انشاءاللہ یہ ریوائیول ہے اور میں پورے پورے امید ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ یہ گولڈ میڈل لے کے آئے گی اور پاکستان کی ہوکی کا ریوائیول ہوگا انشاءاللہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے اپنے پول میں ٹاپ کیا ہے دوسری سائٹ پہ انڈیا نے ٹاپ کیا ہے اور سیکنڈ نمبر کی ٹیم جاپان ہے جس سے ہمارا میچ سیمی فائنل ہونا ہے پاکستان حاکی فیڈریشن نے ایشین گیمز پر جانے سے پہلے بہت اچھے اور بڑے احسن طریقے سے اپنا کام نبھایا تھا اور اب پاکستان حاکی ٹیم کو بھی چاہیے کہ وہ بہت اچھی کارکردگی اور ایشیا ایشین گیمز جیت کر اپنی کارکردگی بہت احسن طریقے سے دکھائے اور بہت اچھی کارکردگی دکھائے ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ایشین چیمپئن بنائے ہماری دعا ہے کہ پاکستان سمی فائنل اور فائنل دونوں جیتے اور کیپ اٹ اپ وائز بہت محنت کر رہے ہیں اور رول این آلٹمنٹ کے آنے سے بہت فرق پر آئے بہت ڈیفرنس آ چکا ہے پاکستان آکی کے اندر اور برگیڈیر خالد سجاد کھوکا اور اشیاباسینے کے کارکردگی جیتنی کارکردگی ہیں اور جیتنا انہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ اس سے اچھا انگو ریزلٹ دے اور ہماری سب پاولمبینز کی اور ہم سب کی دعایں ان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی قوم کو جل سے جل کھول میڈل ملنے والا انشاءاللہ ایشین گیمز کا اور جس طریقے سے میں ایشین گیمز میں لاسٹ ٹائم ایزا کوش تھا تو ہم لوگ کو جو بدکسمتی سے ہم انڈیا سے فائنل میں مائچ ہار گئے تھے اور اس کا درد ابھی بھی ہے تو اس دفعہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم جس طریقے سے ٹیک آف کیا ہے تو میری دل کی تمنہ ہے خواہش ہے کہ پاکستان اس دفعے اس سلور میڈل کو گولڈ میٹر تبدیل کر کے لے گیا ہے لاسٹ ٹائم جو ہم سلور جیت کے آئے تھے اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اس کو گولڈ میٹر تبدیل کر کے لے گیا ہے اور ہی بات جس طریقے سے پاکستان ٹیم کی ہے تو اس دفعہ پاکستان ٹیم نے جس طریقے سے اپنا ٹیک آف کیا ہے اس میں سب سے اہم گرداری ہے کہ اٹیکنگ ہاکی نظر آ رہی ہے جو رولنٹ آٹیمنز کا جو ایک پلان ہے اور ماشاءاللہ سے اس نے جس طریقے سے ٹیم کو جیل کیا ہے دوبارہ تو یہ ایک بڑی بات ہے اور پاکستان اس وقت اپنی ٹارگٹ کی بہت قریب ہے